بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ امید کرتیوں ٹھیک ہوں گے کچھ سپیشل نہیں لے کر آئی میں آپ کے لئے انسٹیٹیوٹ سے واپس آئی ہوں تو کافی دن سے دل کر رہا تھا آپ لوگوں سے ملنے کو تو سوچا جانا ہے اس میں آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لوں نہیں سپیشل لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نیمتوں سے نواز ہے کہ ہم روز کچھ نہ کچھ بہت اچھا کھا رہے ہیں وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس کھانے کے لئے اس وقت کچھ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ملک میں جو سلاب کی تباہ کاریا ہے لوگ گھروں سے بھی گھر ہو چکے ہوئے ہیں اور کھانے پینے کے لئے ان کے پاس پرابر کوئی چیز نہیں ہے کئی کئی دنوں سے بھوکی ہے اور شکر اللہ کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نیمتوں سے نواز ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ہر چیز انجوائے کر رہے ہیں آج گھر کا جو مینیو تھا وہ تھا دال کا اور دہی بھلیوں کا دال اور دہی بھلیوں کا میں سوڑی 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 بھلیاں جو تھی وہ بھی میں نے گھر پر تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جس وقت دل کرے اسی ٹائم میں یہ پانی میں نے بوائل کر لیا ہے تو یہ جو بھلیاں یہ میں اس میں پانی کے اندر مکمل طور پر ڈپ کر دیتے ہیں اور آلو میں نے کٹنگ کیا ہے فل آلو بائل کریں تو وہ بہت ٹائم دیتا ہے اس لئے میں زیادہ تر جو آنا کٹنگ کر کے آلو کو آلو کو آلو بائل کر لیا ہے دہیاں میرے پاس راؤنڈ بورڈ 1 کےجی ہے اور ساتھ ہی دال ہے میرے پاس دال میرے پاس سادہ کلو ہے لیسن ادرک پیسٹ ہے پیاس میں نے ایک ٹی لیا تھا درمیانہ سائز لے لیں یہاں دو چھوٹی پیاس لے لیں اور یہ سپائس ہے میرے پاس اس کی حلدی ہے آدھی چمچ ڈیر چمچ میرے پاس نمک ہے دھائی چمچ میں نے ڈرچیلی پورڈر لیا ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ سوکہ دھنیا کا ہے ایک چمچ جو ہے وہ گرم سالا پورڈر ہے جیرہ لیا ہے میں نے اور ایک پینچ میں نے جوائن کے لیے سوکھ لیا ہے میں نے تھوڑی سی اور ایک پیس جو ہے وہ میں نے دال چینی کا لیا ہے اور یہ بری ہلائچی ہے میرے پاس چھ سات دانیں جو ہیں وہ کالی مرچ کی ہیں تو اب ہم چلتے اپنی ریسپیس کی طرف میں نے گھائی لے لیا ہے میں نے گھی اس میں ڈال دیا ہے جو ڈال ہم نے بھونی بھی بنانی ہوتی ہے اس میں گھی تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوتے ہمیں تو کیونکہ ڈال جو ہے وہ گھی کو ڈال کر لیتی ہے اپنے اندر تو گھی جو ہے وہ ملٹ ہو رہا ہے اب میں اس میں پیاس ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا پیاس کو ہم لائٹ براؤن کریں گے پیاس تقریباً تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے میں نے اپنی سانی کے لیے لسن ادھک پیسٹ جو ہے وہ تیار کر کے فریز کیا ہوئے جیسے ہی میں آتی ہوں تو میں آ کر ایز ایٹیز اس کو ایڈ کر دیتی ہوں اور یہ میں نے اس میں لسن ادھک پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے میں اس کو تھوڑا سا براؤن کریں گے اور سوری میں نے آپ کو یہ تو بتایا نہیں کہ میں نے دال کونسی لیے یہ مونگی کی دھولیوی دال ہے اس کو راؤنڈ بورٹ میں نے آدھا پونا گھنٹا ہو گیا ابھی کو اکے رکھا ہوا تھا جیسی مسالہ تیار ہوگا تو ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اور یہ لسن ادھک جو ہے لائٹ براؤن ہو چکا ہے نارملی تو میں پہلے مرچ اس میں ایڈ کرتی ہوں اور تھوڑی سو اس کی بنائی کرتی ہوں پھر باقی مسالے جو ہے میں میں بعد میں ایڈ کرتی ہوں لیکن اس وقت ویڈیو جو ہے وہ میں خود بنا رہی ہوں تو مجھے تمام سپائس ایک ساتھ اس میں ڈالنی پڑے گی اور یہ میں نے تمام سپائسیاں اس میں ایڈ کر دی ہے اس میں چمچ چلائیں گے نوٹ تھوڑی دیر بس چمچ چلائیں گے تاکہ جو سپائس ہے اس کے اندر ساری اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور پانی تھوڑا سا ایڈ کریں گے آپ اس کا سزلنگ سان سن سکتے ہیں اس کا ٹیکسٹر چیک کریں اتنا مزے کا کلر آرہا ہے اس کا تھوڑا سا ہم اس مسالے کو تیار ہونے دیں گے اور پھر ہم اس میں ڈال ایڈ کر دیں گے اور مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکے اس میں اب ہم ڈال کو ایڈ کر دیں گے بہت اچھی خوشبو آرہی ہے کیونکہ جو مسالے ہم اس میں اٹھی ہیں بڑی لائچی اور ڈالچی نے جو ہے اور سونگ ان کی بہت اچھی خوشبو جائے وہ آرہی ہے اور ڈال اٹ کر کے اس کی ہم بہت زیادہ بھنائی نہیں کریں گے کیونکہ اگر اس کو ہم زیادہ بھونیں گے تو یہ سب سوڑا گی گلنے میں ٹائم لے گی ڈال کو ویسے تو بنانے کے بہت سے طریقے ہیں آپ اس کو بوائل کر کے اور مسالہ جو ہے جیسے پیاز لسن ادرک ہے اس کو گرینڈ کر کے اس کا مسالہ لگ سے تیار کر لیں اور ڈال کو بوائل کر لیں تو وہ اس طریقے سے بھی ڈال جو ہے وہ بنتی ہے وہ ذرا بزاری سٹائل میں ہے بزار جو ہے ہوتلز میں وہ اسی طریقے سے تیار ہوتی ہے اور ڈال کو صرف ہم نے دو چمچ لائیا کہ وہ اچھے طریقے سے مسالے میں مکسو اور اس میں ایک گلاس پانی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گلاس پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم گلنے کے لیے رکھ دیں گے نار ملانچ پہ اور یہ لٹ کے ساتھ میں نے اسے کور کر دیا ہے اور نارمل آنچ پہ ہمیں اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم لٹ کو سائٹ پہ کر کے چیک کر لیں گے دال کو اور یہ دیکھیں اس کی آنچ میں نے نارمل کیا ہے اس نارمل آنچ میں ہم اس کو پانچ سے سات منٹ پہ لیے گلنے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو پھر ہم اس کو مزید تھوڑی دیر کے لیے دام پہ رہنے دیں گے اس کو سائٹ پہ کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں آپ اس کا سیزلنگ سان سن سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑی سی دال میں کمی رہ چکی ہے تھوڑا سا ٹائم ہم اس کو اور دیں گے گلنے کے لیے اور اس دفعہ اس کو گور کرنے سے پہلے میں اس کے دم میں تین مرچے رکھوں گی کیونکہ یہ مرچوں کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے دم میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور دال کی طرف چلتے ہیں لیڈ ہٹا کر دیکھ رہتے ہیں دیکھیں گی جو ہے وہ اس میں سارا جذب ہو چکے اور بہت زبردست قسم کی خوشبو ہے بہت اچھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دال ہماری گل چکی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ مزددار سی ہماری مونگی دھولی کی دال جو ہے وہ تھیار ہے ہماری ریسی بی کو ٹرائے کھیجے گا ہمیں اپنی فیڈ بیک دیجے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نگا کیا بہت سا خیال رکھا